بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مدینہ طیبہ کی گلی میں جا رہا تھا اچانک مجھے کسی نے پیچھے سے آواز دے کر کہا کہ اپنی چادر ٹخنوں سے اوپر اٹھاؤ یہ کپڑے کی صفائی اور حفاظت کے لیے بھی بہتر ہے اور اس کی وجہ سے تم تکبر سے بھی محفوظ رہو گے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ کہنے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو بڑی معمولی سی چادر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اور مسلحت تمہارے نزدیک نبی ہو تو کیا میرا اسوا تمہارے لیے کافی نہیں یہ شمائل ترمیزی کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لباس پہننے کے معاملے میں ایک خاص ذوق رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طرز عمل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک ٹخنوں سے اوپر نصف پندلی تک رہتی تھی یہی صورتحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیز کی بھی تھی کہ آپ نے کرتہ بھی زیبتاً فرمایا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتہ بھی نصف پندلی تک ہی رہا کرتا تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی تھا اور زبانی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلقیم بھی فرمایا کرتے تھے چنانچہ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ چادر کا جتنا حصہ ٹخنے سے نیچے ہو اتنا حصہ جہنم کی آگ کی نظر ہوگا بعض حضرات ٹخنوں سے چادر نیچے لٹکانے کے معاملے میں تفصیل بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں تکبر ہو یا نہ ہو تو دونوں کے لئے حکم الگ الگ ہے اگر ہم فقی بحث میں نہ بھی پڑھیں آج جو ہم نے روایت پڑھی ہے اسی روایت کو دیکھ لیا جائے تو ایک مسلمان اس بات پر مجبور ہوگا کہ وہ اپنی چادر پینٹ شلوار غرص جو کچھ بھی نیچے پہنا ہو وہ اس کو ٹخنوں سے اوپر رکھے روایت آپ نے سنی ہے عبید بن خالد صحابی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ کی کسی گلی میں جا رہا تھا تو مجھے پیچھے سے آواز آئی کہنے والے نے کہا کہ اپنی چادر ٹخنوں سے اوپر اٹھاؤ کیونکہ اس کے دو فائدے ہیں ایک فائدہ یہ ہے کہ چادر محفوظ رہے گی زمین کے ساتھ گسٹنا یا مٹی لگنا اس سے بچی رہے گی دوسرا فائدہ یہ ہے کہ تم تکبر سے بھی بچ جاؤ گے وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کہنے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو میں نے عرص کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو بڑی معمولی سی چادر ہے صحابی کے عرص کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ چادر اتنی معمولی ہے کہ نہ تو اس کی حفاظت کی ضرورت ہے کہ یہ پرانی ہو جائے گی یا پھٹ جائے گی اور نہیں اس چادر کو پہننے میں تکبر کا اندیشہ ہے کیونکہ یہ بہت معمولی قیمت کی چادر ہے کوئی مہنگی چادر ہوتی پھر تکبر کا خطرہ ہوتا تو گویا کہ جو دو باتیں آپ ارشاد فرما رہے ہیں چادر کی حفاظت اور تکبر سے حفاظت ان دونوں کا یہاں اندیشہ نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اور مسلحت تمہارے نزدیک نہ ہو تو کیا میرا طرز عمل تمہارے لئے یہ کافی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اور علت نہ ہو تکبر بھی نہیں ہے چادر کی حفاظت کا بھی مسئلہ نہیں لیکن جو میرا طرز عمل ہے جو میری سنت ہے اس پر عمل کرنا تمہارے لئے کافی نہیں ہے وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کو دیکھا تو وہ نصف پڑڑی تک تھی معلوم ہوا کہ علت کے چکر میں پڑے بغیر یا مسلح تلاش کیے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے حسنہ پر اگر مسلمان عمل کرے یہی عشق کے زیادہ قریب ہے کہ بس صرف یہ بات پیش نظر ہو کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک تخنوں سے اوپر رکھا کرتے تھے اس لئے ایک مسلمان اس بات کی کوشش کرے اول تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے حسنہ پر اگر کوئی زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرے تو بہتر ہے کہ نصف پنڈلی تک اپنی شلوار رکھے یا چادر رکھے اگر وہاں تک نہ رکھ سکے تو آخری حق تخنہ ہے کہ پھر تخنوں سے اوپر رکھے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق کا اللہ تعالیٰ ہ